بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بچی ویڈیو کے اندر ہم نے مو سے بدبو آنے کی مختلف وجوات کے بارے میں بات کی تھی اور آپ اسے عرض کی تھی کہ اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ جب ہم اس وجہ کو دور کریں مثلا اگر زبان کے اوپر بالیں اس کے اندر خوراک پھنس کے رہ جاتی ہے تو ہم آج کل ٹنگ سٹیپر ہوتے ہیں اس سے زبان کو صاف کریں اگر پاکٹس بنی ہوئی ہیں تو پاکٹس کو صاف کرنے کا بقیدہ طریقہ اپنے ڈینٹس سے سیکھیں اور رات سوتے وقت یہ خوراک صاف ہونی چاہیے اگر اکل ڈار نکل رہی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی اس کو پراپر طریقے سے علاج کرائیں اگر داند کھائی ہوئے ہیں اور اس حصے کے اندر خوراک پھنسی ہوئی ہے اس کا علاج کرائیں اگر آپ کو وہ ڈاکٹر ڈینٹس تشخیص کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کی وجہ ہے اس وجہ کا علاج کروانا چاہیے دوسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کے موں سے بدبو آ رہی ہے تو آج کل ایک برید الیلٹ آ گئے ہیں آپ اپنے ایک آلہ آ گئے یہاں آپ تصویر ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ اس کے اندر جس وقت سانس لیں گے نا تو اس بدبو میں ایک سلفر کی خاص بو ہوتی ہے تو وہ آلہ سلفر کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے فوری طور پر احساس کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے موں سے بدبو آ رہی ہے آپ کا موں جو ہے اب اس کا علاج کیا ہے عموماً جیسے میں نے کہا متعلقہ بیماری کو ٹھیک کرائیں وقتی طور پر ہم یہ کرتے ہیں ماؤت واشس دیتے ہیں ماؤت واشس جہاں بھی خوراک پھنسی ہوگی موں کے اندر وہ اس کو دور کر دے گی نتیجتاً آپ کا درد ختم ہو جائے گا بو آنا پھر دیسی یہاں ترقی میں بہت کرامت ہے مثلاً آپ صبح ناشتے میں خوشک انجیر پانی میں بھگو کر کھائیں اس سے بھی موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کچھے امرود جو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ٹینک ایسڈ ہوتا ہے ایکزالک ایسڈ ہوتا ہے میلک ایسڈ فاسفورک ایسڈ جو مادے پیدا بھو کرتے ہیں انجراسیموں کے لیے یہ قاتل ہوتے ہیں پھر آپ لازمی طور پر ڈینٹل فلاس کریں آپ ماؤت واشس کریں یہ چیزیں آپ کے بہت فائدہ ماند ہوگی یاد رکھیں ایک ایجنٹ ہوتا ہے اکسیڈائزنگ ایجنٹ عموماً ہمارے ڈاکٹر وہ ایڈوائز کرتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پھنسی خوراک جدر ہوگی وہ ایک دم فلش آٹ ہو جائے گی اور آپ کا موں صاف سترا ہو جائے گا آپ خود کو یہ اندازہ آپ نہیں کر سکتے وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک لڑکی کسی چمڑے کا کاروبار کرنے والوں کے گھر شادی ہوئی تو وہاں چمڑے سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو دو دن کے بعد اس نے بہت صفائی کیا اور کہتی ہے کیوں یہاں بدبو ختم ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی بدبو ختم نہیں ہوئی اس لڑکی کا اس بدبو کے اندر ایڈاپٹیشن ہو گئی اس کے جو سونگنے والی اس تھی وہ اس کے مطابق ہو گئی اور اس کو بدبو کا احساس نہیں ہوا اس کے لازمی اگر آپ کو الارٹ نہیں ملتے اپنے کسی بے تکلف دوست سے اپنے گھر آپ اس کے سامنے سانس لے کر سکتے ہیں کہ آپ ملازہ کریں میرے موں سے بو تو نہیں آ رہی تاکہ آپ کے موں سے خوشیبو آئے آپ کا موں پاک صاف ہو اور پھر معاشرہ بھی آپ کی طرف جو ہے ایک جھکاؤ کرتا ہے آپ کو پسند کرتا ہے آپ محافل کی جان بنتے ہیں آپ کے گھرے لطل لکات ٹھیک رہتے ہیں معاشرے کے اندر آپ کی عزت ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں حضور کی حکم تحر افا حکم اپنے موں کو پاک صاف کرو کے مطابق مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے